تو ہی مدھر پردیش کے مالوہ انچل مدھر پردیش کو شانتی کا ٹاپو کہا جاتا ہے لیکن بیتے ایک دشک سے اس مالوہ انچل پر آتنگواد اور راستر ونودھی گتیویتیوں کو دیکھا جا رہا ہے پہلے سیمی کا نیٹورک اسی علاقے میں سکری رہا اب پی اے فائی کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے جسے لے کر جلے میں الارٹ جاری کر دیا کہا ہے جب انہی سب مددوں کو لے کر ہمارے اندور سامنواداتا نے مسجد پہنچے اور لوگوں سے باتشیت کی تو سنیے اس باتشیت کے دوران انہوں نے کیا کچھ کہا مدھر پدیش کا مالوان چل مالوان چل یعنی اندور شہر اندور شہر عام طور کے اوپر امن کا شہر مانا جاتا ہے دیش کا سب سے سوچ شہر ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں اندور شہر کے اندر ہم نے دیکھا کہ پی اے فائی کی کئی گرفتاریاں ہوئی تھی تقریباً ساتھ لوگوں کو اندور شہر سے پی اے فائی کے اٹھایا گیا تھا ساتھ ساتھ اندور میں پی اے فائی کے دفتر کو سیل کیا گیا انٹیلیجنس یہ ہے کہ شہر کے اندر فضا کو نومل رکھنے کے لیے احتیاط بڑھتا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے بھی انٹیلیں لیکن اندور شہر کے خود باشندے کیا کہتے ہیں اس وقت میں اندور کے ایم جی روڈ کی مسجد اور درگہ کے پاس میں موجود ہوں جمعہ کا وقت ہے سب ہی نمازی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں ساتھ ایسا تقریباً یہ کہا جائے کہ پوری مسجد میں جو نمازی ہیں وہ لگاتار یہاں پہنچ رہے ہیں جمعہ کی نماز نورمل عام دنوں کی طرح ویسی ہی نظر آ رہی ہے کہ جیسے لوگ عمومن آتے تھے کچھ نمازی میرے ساتھ میں یہاں موجود ہیں سر شہر کے فضا کے بارے میں کیا کہیں فضا تو بہت اچھی ہے بڑھیا ہے اور ابھی جو چل رہا ہے اس کے حساب سے سب لوگ نماز اور اپنے کام میں سب مصروف ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو سینٹر گورنمنٹ جو کرتی ہے اور ان کے حساب سے جو کر رہی ہے وہ چھیک ہے سر ایک بات بتائیے جو ایسی ارگنائزیشنز ہیں جو دکھاوے کے لیے کچھ اور کرتی ہیں اور کام کچھ اور نکلتا ہے تب اس معاملے میں کیا کہیں گے اس کے اندر میرا ایسا کہنا ہے کہ جو آگریشن جتنی بھی فنڈ ہے جو سوسائیٹی بنیوی ہے جو الگ الگ سے بلانگ کرتے ہیں ان کے اوپر کڑی سے کڑی کاربائی ہونا چاہیے کیونکہ وہ کام کچھ اور بتاتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں تو اس کے لیے میری گزاریش ہے سرکار سے بھی گزاریش ہے اور آپ کے مادیم سے بھی میری گزاریش ہے کہ آپ ان کے اوپر کاربائی کریں جو گلت ہے اس کو گلت ثابت کریں ینگسٹرز کو برگلانے کی بات کی جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یوہ برگلائے جا سکے گا نہیں سر ایسا تو نہیں ہے کہ ینگسٹرز برگلائے جائے آج کل سب کو پتا ہے کہ کونسی چیز صحیح ہے اور کونسی چیز غلط ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ آتی ہے کہ آپ نے کسی کو یہ کہہ دیا کہ بھئیہ میں آپ کو اس کے لیے اتنا پیسہ دوں گا اور اتنا فنڈ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں غلط ہوتی ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ سب نمازی نومل عام دنوں کی طرح ہی آج بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں ان دور شہر میں جس طرح کے حالات پہلے تھے سر شہر کی فضاء لگتا ہے کہ جیسی تھی ویسی یہ کسی بھی طرح کا کوئی تناؤن محسوس نہیں ہوتا نہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ نومل ہے سب کچھ نومل ہے سب کیا کہتے ہیں ہمارا شہر کو تو تصویریں جس طرح سے بیان کرتی ہیں وہ تصویریں کچھ یہی کہتی بھی نظر آتی ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے سمجھدار لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو غلط ہے اسے غلط ہی کہا جائے گا آج شہر کی فضاء جیسی تھی تو ایسی ہی نظر آتی ہے ویرین رائکوار کے ساتھ میں آتی آپ شیل انڈیا نیوز